السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوض ساکی بنیر اور میں آپ کو بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں ایشیا کپ ہونا تھا پاکستان میں اور ایشیا کپ ہونے سے پہلے ہی بھارت جو ہمارے حریف ہیں انہوں نے ایک ایسا بیٹ میں ہرڈر ڈالا ہے کہ پاکستان میں ایشیا کپ نہ ہو سکے پاکستان میں ایشیا کپ کو نیوٹل وینیو پہ شفٹ کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہے نہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی بھارت کی ٹیم پاکستان میں نہیں بھیجیں گے انہوں نے بالکل سفید انکار کر دیا ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا دیا اور آئی سی سی کو بھی انہوں نے کنوے کر دیا کہ ایشیا کپ میں ہماری ٹیم شرکت نہیں کرے گی پاکستان میں نہیں جائے گی اگر ایشیا کپ کروانا ہے تو آپ کسی نیوٹل وینیو میں کرائیں اور اس کے بعد ورلڈ کپ بھی انڈیا میں ہونے جا رہا ہے ورلڈ کپ جب اگر انڈیا میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب رمیز راجہ کو بھی پھر سٹانس دینا پڑے گا اس بات کا کہ ورلڈ کپ میں پاکستان کی ٹیم نہ جائے مگر جب آئی سی سی کا کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو آئی سی سی پہ پبندی لگا دیتے ہیں اب یہ ای سی سی کا ایونٹ ہے اس لیے بھارت نے کہہ دیا ہے اور اس میں آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے اور اتنا بڑا ایونٹ ہے ایشیا کپ کا آپ نے دبائی میں جو ایشیا کپ ہوا ہے اس میں دیکھا ہوگا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ رمیز راجہ کیا اس پر سٹانس دیتے ہیں رمیز راجہ کا کیا ایکشن ہے میرے ساتھ کرکٹ ایکسپرٹ کھڑے ہوئے ہیں آمیر نام ہے ان کا اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ بریس بین اسٹیلیا میں ہوتے ہیں انہوں بہت فالو کرتے ہیں کرکٹ کو اور کافی زیادہ ان کو پاس انفرمیشن ہے کرکٹ کی اسلام علیکم آپ بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا یہ جو ابھی خبر آپ نے سنی ہوگی کہ بھارت نے انکار کر دیا کہ ہم اپنی ٹیم پاکستان نہیں بھیجیں گے تو اگے ورلڈ کپ کا بھی ایونٹ ہے اگر ہم بات کریں دوسرے سیکیورٹی معاملات کی تو دیکھیں انگلینڈ کی ٹیم یہاں پر ہو کے چلی گئی ہے نیوزیلنڈ کی ٹیم یہاں پر ہو کے چلی گئی ہے انگلینڈ کی ٹیم ہو کے گئی ہے تو یہ اتنی بڑی بڑی ٹیم میں ہے جو سارے معاملات ہو گئے ہیں بھارت کو کس چیز کا ڈر ہے پاکستان کی کرکٹ پرموٹ ہونے کی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا ہوگا کہ اگر پاکستان میں بھارت کی ٹیم نہیں آئے گی پہلے تو ساکر بھائی یہ بہت افسوسنا خبر ہے میں تو کہوں گا شربنا خبر ہے کہ انڈیا نے حق کرت کی ان کے بی سی سی آئی کی طرف سے آج یہ ان کے سیکٹری کی طرف سے یہ ریلیز ہوا ہے کہ وہ پاکستان نہیں آنا چاہتے لیکن مسئلہ بتاؤں کیا ہے انڈیا ہم سے میدان میں نہیں جیت پا رہا ایشیا کپ میں بھی ہم نے اسے ہرایا آئی سی سی چیمپین ڈرافی میں بھی ہرایا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بھی ہرایا وہ اب خوف زیادہ ہیں کہ ان کی کرکٹ بہت روچ پہ جا رہی ہے پاکستان پاکستانی ٹیم ایک دفعہ پھر نمبر ون ٹیم بننے جا رہی ہے صرف اس بات کی ان کو تکلیف ہے اس وجہ سے وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کی کرکٹ اس طرح ترقی کرے اب بات آگی جی ایشیا کپ کی اب دوہزاد تئیس میں یعنی کہ اگلے سال ایشیا کپ پاکستان میں ہونا ہے اگر یہ ٹیم نہیں آتی انڈیا کی ٹیم پاکستان نہیں آتی تو کیا ہم بھی بائیکارٹ کریں ورلڈ کپ کا جو کہ انڈیا میں کھیلنا ہے یہ تو آئی سی سی کو چاہیے کہ وہ سٹیپ ان کریں کیونکہ ایشیا کپ کے بعد چیمپین ٹرافی بھی پاکستان میں کھیلی جانی ہے اگر اس وقت انڈیا نے منع کر دیا تو پھر آئی سی سی کیا کرے گی سیم ایکشن لے گی جو پاکستان پر لیا جائے گا میرے خیال سے رمیز راجہ کو اس ٹیم سٹیپ ان کرنا چاہیے اسے بات کرنی چاہیے انڈیا بارڈ سے اور آئی سی سی کو بیج میں لے کے آنا چاہیے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ ان معاملات کو کیسے حل کیا جائے ادھر وائز یہ کریکٹ آگے نہیں بڑھ سکتی کریکٹ صرف بھارت کے ساتھ ہی ہماری آگے بڑھے گی اگر ویسے یہ تو گندہ سٹیپ لیا ہے انہوں نے کہ بھارت جو اپنی ٹیم پاکستان میں نہیں بھیجے گا ہم ورلڈ کپ سے بائی کارٹ نہیں کر سکتے کیونکہ کچھ لاؤز ہیں اتنے بڑے آئی سی سی کے ایونٹ ہیں اس پہ رمیز راجہ بات تو کر رہے ہوں گے وہ صرف ایشیا کپ کی حد تک بات کر رہے ہوں گے مگر آئی سی سی ان ٹیم کو بھی بین لگا سکتے ہیں آئی سی سی پہ بھی مسئلہ بھی ہے پہلے بنی تھی بگ تھری آپ کو بتا اس میں بھارت بھی تھا بھارت صرف فنینشلی سٹرونگ ہے زیادہ ان کا بورڈ جونس ہے جونس ہا ان کا آئی پی ایل ہو رہا ہے اس کی بھی جونس سی سٹریندھ ہے اس کو بھی بڑھا رہے ہیں اس کا بھی ٹائم لیمٹ بڑھا رہے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ ان ڈیٹس میں وہ ایونٹ نہ رکھیں تو یہ گھنڈا کر دی ہے پھر ان کی اس کا مطلب کہ ان کے پاس فنینشلی سٹرونگ ہیں ان کے پاس پاور ہے ان کے پاس بگ تھری کے میمبر ہیں مطلب تو یہ اس میں آپ کو یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ مطلب اپنی منمرضی جس کی لاٹھی اس کی بینز دیکھیں جی آئی سی سی کا مقصد کیا ہے کرکٹ کو فروغ دینا نہ کہ پیسے کو فروغ دینا اس وقت جو ہے آئی سی سی کا سارا کنٹرول انڈین کے جو مین بندے ہیں وہ کنٹرول کر رہے ہیں آئی سی سی کو جبکہ مین مقصد آئی سی سی کا ہونا چاہیے کرکٹ کو فروغ دینا اب یہ دیکھیں اب یہ انڈیا کو ہے انڈیا کو مسئلہ آ رہا ہے پاکستان میں ایشیا کو کھیلنے سے اب اگر چیمپین ٹرافی ہے جو کہ آئی سی سی کا ٹورنمنٹ ہے وہ بھی تو پاکستان میں ہونا ہے ہم اگر یہ ابھی بائی کاؤٹ کر دیتے ہیں تو آئی سی سی کا بھی بائی کاؤٹ کر دیں گے چیمپین ٹرافی کا تو پھر یہ کدھر جائیں گے کرکٹ تو تباہ ہو جائے گی پاکستان انڈیا نہیں جائے گا انڈیا پاکستان نہیں آئے گا تو کرکٹ کیسے فروغ پائے گی ٹھیک ہے آپ کانٹریز میں جا کے آپ کو کرکٹ کو فروغ دینا چاہ رہے ہیں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کرکٹ میں آئیں کرکٹ میں آئیں لیکن آپ کو جو مین یہ بزنس بن گیا ان کا آئی پی ایل کا دیکھ لیں سانا سال کرکٹ ان کی چلتی رہتی ہے کوئی پلئر کو ریلیکس سیشن بھی نہیں ملتی جس کی وجہ سے آج وہ دو یا تین پلئر سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں جو انجرڈ ہوئے ہوئے ہیں وہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آئی سی سی کو اس پر نظر سانی کرنی چاہیے آئی سی سی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پیسے کو فروغ دینا یا ٹوپ تھری جو کانٹریز ہیں ان کو کہنا میں پاورفول آل کرنا ان کا مقصد ہے کرکٹ کو فروغ دینا ہر کانٹری میں کرکٹ کو فروغ دینا اگر پاکستان میں کرکٹ نہیں ہوگی تو دنیا میں بھی کرکٹ کم دیکھی جائے گی پاکستان دوسرا بڑا ملک ہے کرکٹ کھیلنے والا ٹھیک ہے انڈیا کی عبادی سب سے زیادہ ہے لیکن دوسرے نمبر پہ پاکستان کی عبادی ہے جو کرکٹ کو فالو کرتی ہے اور سب سے زیادہ پیسہ انڈیا کے بعد پاکستان سے آئی سی سی کو جاتا ہے اگر آئی سی سی آئی سی حرکتیں کرے گی پاکستان میں کرکٹ نہیں ہوگی تو اس کا نقصان آئی سی سی کو ہے بلکہ سب سے زیادہ نقصان کرکٹ کو ہوگا اچھا پلئیر سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں انڈین پلئیرز ہیں یا پاکستانی پلئیرز ہیں تو پریس کانفرنسز میں ہم ان سے کوئسٹن کرتے ہیں اور ویسے بھی اگر کبھی انٹرویو کا موقع مل جئے تو ان سے وہ کھیلنا چاہتے ہیں پاکستان انڈیا کے ساتھ انڈیا جا کے کھیلنا چاہتا ہے انڈیا پاکستان آ کے یہ جب سٹیٹ لیول پہ بات آتی ہے یا اس طرح کی جب باتیں ہوتی ہیں تو ان کو سٹیٹ منع کرتی ہے کہ آپ نے ان کو پرمیشن دینا ہے یا نہیں دینا جس طرح نیوزیلینڈ کی ٹیم پاکستان میں آئی ہوئی تھی تو پلئیرز نے ٹویٹس کیے تھے کہ ہم پاکستان کے ساتھ شرمندہ بھی ہیں کہ ہم نہیں کھیل سکے ہمیں پتہ ہے وہاں پر فین فول ونگ بہت زیادہ ہے لوگ کرکٹ لور ہیں اور ہم نے ان کو یوز کیا یا کرکٹ ان کو نہیں وہ دیکھنے کا موقع ملا اور پلئیرز بھی چاہتے ہیں اب یہ کون سا لیول ہے یا کیا اس میں ہے ایسی بات کہ ایونٹ کینسل دیکھیں اب ایشیا کپ میں دونوں ٹیموں نے اکٹھے مل کے کھیلا پریکٹیس کی مل جلا ہوا ان کا کرکٹ ایکسپرٹ جو انڈیا سے تھے وہ پاکستان سے تھے انہوں نے سب نے کہا کہ ان کے درمیان کرکٹ بحال ہونی چاہیے کوئی نہ کئی طریقہ نکالنا چاہیے باتیں بڑھ رہی تھی آگے لیکن آج یہ ایک نیا بیان آگیا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بات کیا ہوئی ہے بات ہوئی ہے پیچھے سیاست چل لی ہے اگلے سال مہدی صاحب نے الیکشن پر جانا ہے اگر تو انڈیا کی ٹیم پاکستان آگی تو مہدی صاحب الیکشن کس مو سے لڑیں گے تو وہ تو الیکشن ہی لڑتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ صرف ایک ووٹ کی اپنی ریٹنگ بڑھانا ہے یا اپنی ووٹ کی سٹرنف بڑھانا ہے یہ اس میں آپ لگ رہا ہے جی بالکل مہدی صاحب نے الیکشن لڑنا ہے وہ الیکشن ہی اس پر لڑتے ہیں کسی طرح پاکستان کو تباہ کیا جائے پاکستان کی کرکٹ کو تباہ کیا جائے پاکستان کو ٹیرریسٹ ملک تصور کیا جائے لیکن انہوں نے صرف الیکشن کے لیے وہ کر رہے ہیں آپ کسی بھی کرکٹ ایکسپرٹ کسی بھی سمجھدار کرکٹ انڈیا سے بے شک ہو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں انڈیا کے لوگ بہت بورے انڈیا کے لوگ بہت اچھے ہیں ان کے کرکٹر بہت اچھے ہیں آپ نے کل نیٹ پریکٹس میں دیکھا ویرات کولی بابر آزم اور محمد روزوان تینوں پلیئر ایک ساتھ بیٹنگ کر رہے تھے نیٹ پریکٹس میں اس کا مطلب ہے کہ یہ پلیئر آپر میں کھیلنا چاہتے ہیں بڑھانا چاہتے ہیں لیکن سیاست بے شک پاکستان کی ہو بے شک انڈیا کی ہو سیاست گندی سیاست ہے میرا خیال ہے کہ کرکٹ سے اس کو دور رکھنا چاہیے جتنا ہو سکے ناظرین آپ نے سنی بھارت کے جو یہ آج ایک بڑی بھوری خبر ہے کہ بھارت نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا ہے اور اس میں کوئی اپشن نہیں چھوڑی کہ ہم اس پر غور کریں گے یا بھی سوچیں گے یا کوئی ٹائم دیں گے انہوں نے بلکل صفیت انکار کر دیا اور یہ انکار فیصلہ ہے ان کا کہ ہم یا پاکستان میں نہیں جائیں گے اب یہ کرکٹ پرموشن کو روکنا چاہ رہے ہیں ایونٹس خراب کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں کرکٹ کی بھالی سے ان کو کوئی تنگی ہے اس کے بارے میں آپ نے ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ بھارت کو پاکستان آنا چاہیے اور یا پاکستانیوں کو انڈیا جا کے میچز کھیلنے چاہیے کیونکہ سپورٹس مین سپیٹ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو کرکٹ جو سپورٹس مین ہوتا ہے اس کے لیے کوئی بھی سیاسی جونسی ہرڈلز ہیں وہ بیچ میں نہیں آنی چاہیے تو جو بھی آپ اس بارے میں کہیں گے کومنٹ سیکشن میں ہم اس پر فالو اپ دوبارہ ویڈیو بنائیں گے مگر آپ نے کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتانا ہے کہ ہماری ویڈیو کا پرپس یہ ہے کہ سارے جو ممالک ہیں جو ہمارا مسائے ممالک ہیں اس کے ساتھ بھی ہماری کرکٹ بہالو اس کے ساتھ ہی مجھے بریس بین اسٹریلیا سے دیجئے اجازت اللہ حافظ